یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رکم ہوئیں جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوئیں اس مغدود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہلِ بیتِ کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد لاسٹ لیمٹ کہا جا سکتا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے خوفِ خدا، تقویٰ و پریزگاری، جرت و بہادری اور حق پر ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ فراست اور دور اندیشی بھی عطا فرمائی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یزید کی بیعت نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اتمام حجد کے لیے آپ نے دشمن کے لشکر سے فرمایا ذرا میرا نصب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہو سکتا ہے کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا کہ تم دولوں جوانانے اہل جنت کے سردار ہوں ذرا سوچیے تو صحیح ناظرین اس خطبے کے بعد تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی سنتے ہیں مگر لالچ کیا کچھ انسان سے کرواتے ہیں مگر لائے مگر لائے مگر 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 موسیقی موسیقی